ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک کتہ خراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا وہ ادھر ادھر بہت پھرا لیکن اسے کہیں بھی خراک نہ ملی پھرتے پھراتے وہ ایک کساب کی دکان پر آ گیا وہاں اس نے ایک مچھلی دیکھی جو زمین پر گری ہوئی تھی اس نے جلدی اسے مچھلی کو اٹھایا اور تیزی سے کھانے کے لیے وہاں سے باغ نکلا تاکہ کوئی اس کے پیچھے آکے اس کی مچھلی نہ چھین لے باغتے باغتے وہ ایک ندی کے قریب پہنچا جب وہ ندی کا پل پار کننے لگا تو اس نے اپنا آکس پانی میں دیکھا وہ سوچنے لگا کوئی اور کتہ ہے جو ندی میں مچھلی پکڑے کھڑا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس سے بھی مچھلی چھین لے لیکن جیسے ہی اس نے مچھلی چھین لے کے لیے مو کھولا تو اس کی اپنی مچھلی بھی پانی میں گر گئی پھر اسے خیال آیا کہ وہ کوئی اور کتہ نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی عقص ہے اور وہ دوسرے کتے سے مچھلی چھین لے کی وجہ سے پہلی مچھلی سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہو اس پر سبق شکر کرنا چاہیے وہ دوسری چیزوں کا لالچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لالچ تو بری بلا ہے ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک کچھوا تھا جس کا نام ببلو تھا ایک دن اس نے سوچا کہ پتہ نہیں آج پڑھائی کرنے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا حالانکہ میں نے پڑھائی کرنے کے لیے صبح صبح ہی اٹھ گیا تھا پھر بھی میرے سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی ایسا لگ رہا ہے کہ رات کو میں نے اچھی طرح سے سویا نہیں لیکن اس نے سوچا میں تو دس بجے ہی سو گیا تھا یعنی آٹھ گھنٹے نیند لی اور آٹھ گھنٹے کی نیند تو بہت ہوتی ہے مجھے تھوڑی دیر کوئی اور کام کرنا چاہیے پھر پڑھائی کروں گا پھر دل بھی کرے گا یہ سوچ کر ببلو گھر میں ہی ٹہلنے لگا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کام کرے پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں پھر وہ ٹی وی پر کارٹون اور فلم دیکھنے لگا لیکن اسے پڑھائی کی بھی فکر ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹی وی بھی بند کر دیا اور پھر سے پڑھائی کرنے لگا کیونکہ ببلو کا سارا ہونورک رہتا تھا لیکن پڑھائی میں دل نہ لگنے کی وجہ سے پریشان تھا ایسے تو کام نہیں چلے گا مجھے کسی دوست سے مدد لینی چاہیے اس طرح اس کے دل میں لیلی نام کی گلہری کٹی نام کی بلی اور میکو نام کا گرگوشت جیسے دوستوں کے نام اس کے ذہن میں آئے پھر اس نے سوچا میکو کے پاس جاتا ہوں وہ کافی ذہین بھی ہے وہ میری ضرور مدد کرے گا یہ سوچتے ہوئے ببلو اپنی کتابیں اور کافیاں اٹھائے میکو سے ملنے نکل گیا جب میکو کے پاس گیا تو میکو نے کہا اچھا ہوا ببلو تم میرے پاس آگئے میکو نے ببلو کو خوش آمدید کہا لیکن جب اس نے ببلو کے پاس کتابیں دیکھی تو حیران ہو گیا اور پوچھا تم کتابیں لے کر آئے ہو تمہیں مجھ سے کوئی خاص کام ہے کیا ببلو نے کہا ہاں یار میں بہت بڑی مسیوت میں ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا میرا اتنا زیادہ ہونورک پڑھا ہوا ہے میں کیسے کروں گا ببلو کی بات سن کر میکو بولا پہلے تم آرام سے بیٹھو امی نے آلو کے پراتھے بنائے ہیں ہم پہلے وہ پراتھے کھا لیتے ہیں پھر پڑھائی کے بارے میں سوچتے ہیں ببلو نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا پراتھے تو بہت مزیدار تھے اب بتاؤ میں کیا کروں اپنا ہونورک کیسے پورا کروں میکو نے اسے سمجھایا کہ تم بلا وجہ ٹینشن لے رہی ہو اس میں کوئی بڑی بات نہیں بس تمہیں اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں اپنا ہونورک کیسے پورا کرنا ہے تم ہر صبح تین گھنٹے کا وقت نکالو تین گھنٹے اپنا ہونورک کرو ان تین گھنٹوں میں کوئی بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا تب ہی ببلو بولا کہ جیسے ہماری سکول میں الہک الہک پیریڈ ہوتے ہیں اردو کے پیریڈ میں صرف اردو پڑھتے ہیں اور انگلیش کے پیریڈ میں صرف انگلیش اسی طرح تم اپنا ٹائم ٹیبل پڑھائی کے لیے سیٹ کرو گے کچھ بھی ہو جائے ان تین گھنٹوں کی کلاس میں تم صرف پڑھائی ہی کرو گے ویسے اگر بہت ضروری کام ہو تو اور بات ہے ویسے تمہارا پورا دھیان پڑھائی پر ہوگا یہ سن کر ببلو بولا اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں میں ایک ہی بار میں سبھی کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دوں گا ببلو نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی میکو تمہارا شکریہ تب میکو بولا بھائی اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو میرا فرض تھا کیونکہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے